تو صحیح ہے یہاں اگر کچھ نوجوان ایسے ہیں میں نے شاید اترا میں وہاں بھی کہا ہوگا ہر تقریر میں میں کہہ رہا ہوں جو مرزا انجینئر جیلم کا اس سے متاثر ہے کوئی نوجوان وہ فیس بک پہ اسے سنتے ہیں پھر وہ محسوس کرتے ہیں خود کیونکہ پڑھے لکھے ہیں نا بچے نوجوان پڑھے لکھے ہیں پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑے حوالے دیتا ہے تبری نے یوں لکھا ابن کسیر نے یوں لکھا ابن اسیر نے یوں لکھا ابن خلے کان یوں کہتا ہے بیزاوی یوں کہتا ہے صاحبِ ہدایہ یوں کہتا ہے فلان امام یوں کہتا ہے فلان عالم یوں کہتا ہے فلان محدث معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے فلان عالم معاویہ کے بارے میں یوں کہتا ہے فلان کتاب معاویہ کے بارے پھر یہ متاثر ہوتی ہیں بڑے حوالے دیتیس بھائی ایک کتاب نہیں دو نہیں دس دس پندرہ پندرہ کتابوں کے حوالے دیتا جلا گیا ہے بندیالوی کی ایک بات پلے باندھ لیجئے انشاءاللہ دنیا کا کوئی انسان تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا یہ صحابہ سے بدگمانی کی تحریک ہے کہ آپ صحابہ سے بدگمان ہو جائیں کہ وہ یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے فلانے لکھا فلانے لکھا فلانے لکھا بندیالوی کی ایک بات نوجوان اپنے پلے باندھ لیں بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں شانِ صحابہ شانِ صحابہ دا نعرہ پہلے لانا چاہیے تھے میرا نعرہ باد اچھا میرا نہ بھی لگے تھے کوئی نہیں صحابہ زندہ باد باقی کے کسے زندہ رہنے مرنے سے کیا ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا اور میری بات کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ صحابہ کون سی شخصیات ہیں صحابہ کو تاریخ کے ورکوں میں نہیں دیکھنا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلان تاریخ نے کیا لکھا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ کے بارے میں تبری کیا کہتا ہے بزاوی کیا کہتا ہے تفتزانی کیا کہتا ہے صاحبِ ہدایہ کیا کہتا ہے فلان عالم کیا کہتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے معاملے میں عرش والا کیا کہتا ہے عرش والا کہتا ہے اولائکہم المتقون وہ سارے کیا ہیں بولو یار وہ سارے کیا ہیں مرزے کا کلپ سنو تو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے حضرت معاویہ ممبر پر حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے وہ بھی اور ان کے گورنر بھی اور لوگ کہتے ہیں جی فلان کتاب کا حوالہ دی ہے اب لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ سب کا معنی کیا ہے اس نے سب کا معنی گالی کر دیا سب کا معنی گالی نہیں ہوتا شتم کا معنی گالی ہوتا ہے سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا یہ ہوتا ہے سب کا معنی مجھے آپ بتائیں قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے اولائے کا حمل زور سے بولو وہ سارے کیا تھے متقی تھے متقی وہی ہوتا ہے جو ممبر پر گالیاں نکالیں پھر تیری کتاب کو مانو یا قرآن مانو قرآن صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سارے متقی تھے پھر قرآن بولا قرآن نے کہا اولائی کا ہم الراشدون وہ سارے ہدایت یافتہ تھے پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولائی کا ہم الصادقون وہ سارے کیا تھے سچے تھے پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولائی کا ہم المفلحون وہ سارے کامیاب تھے پھر قرآن بولا اور قرآن نے کہا اولائکہم المومنون حقا حقا اولائکہم المومنون حقا پھر قرآن بولا قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم پھر قرآن بولا قرآن نے کہا آدھا لہم جنات آدھا لہم جنات آدھا لہم جنات تجریتا تہال انہار میرا سونا پیغمبر اسا تا جنات سجائی تیرے یارا واسطے سونا صحابہ سب صحابہ جنتی ہیں انہیں جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتے ان پہ تنقید بھی نہیں ہو سکتے میرے نبی کے کسی صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی مجھ پہ ہو سکتی میرے استاد پہ بھی ہو سکتی میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی میرے دادا استاد پہ بھی ہو سکتی مفسر پہ بھی ہو سکتی محدث پہ بھی ہو سکتی فقی پہ بھی ہو سکتی مفتی پہ بھی ہو سکتی حافظ پہ بھی ہو سکتی کاری پہ بھی ہو سکتی امام پہ بھی ہو سکتی سب پر تنقید ہو سکتی ہے صحابہ پہ تنقید نہیں ہوسے جذباتی فیصل ہے اس کی دلیل دوں گا آپ حیران رہ جائیں گے میں اگر عالم بناؤں اگر آپ لوگ کہتے ہیں بھئی عالم ہیں اگر میں عالم بناؤں تو میند سے بناؤں کسب کسب میند کوشش اور جو حافظ بنتا ہے مفتی مفسر محدث فقی ہر عوضہ ملتا ہے محنت سے کسب سے کوشش سے وہ عوضہ مل گیا عالم بن گیا مفتی بن گیا فقی بن گیا محدث بن گیا مفسر بن گیا صحابیت کا درجہ محنت سے عامال کی وجہ سے نہیں ملتا صحابیت عامال اچھے کیے صحابی بن گیا نا عطا الہی ہے ہم میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھیں گے میں اکثریت پڑے لکھے لوگوں کی ہے ہم میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھیں گے جن کو سمجھ آگئی ان کا ذہن صحابہ کے بارے میں صاف ہو جائے گا بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ عامال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے عامال سے بیس بھی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جب یہ درجہ ملے ہی نہیں آمال کی وجہ سے تو پھر ان کے عامال سے بیس کیوں صحابہ کے عامال سے بیس نہیں ہو سکتی صحابیت کا درجہ وحبی ہے عطا الہی ہے اترا کے لوگوں صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے یار کس کے ہیں یہ نسبت ہے صحابہ کو عمل کے ترازو کیوں جی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے یا نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولو گے نبی کس کے ہیں وہ ترازو ہے نہیں سمجھائی تو میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں بارہ نبوی میں نماز فرض ہوئے میرے نبی نے صرف گیارہ سال نمازیں پڑھی پانچ وقت کی نمازیں کتنے گیارہ سال عام میں کئی بندے موجود ہوں گے جنہوں پنجھا پنجھا سال ہو گئے پڑھنے ہیں ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے پڑھنے پڑھتے تعداد تو آپ کی بڑھ گئی نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی تو پھر نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے نہیں ہو لگا نسمت کے ترازو پہ تولنا ہے ساری کائنات کی ساری نمازیں میرے آقا کے سیدے میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی العالی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیوں کس ترازو پہ تولنا ہے نسبت نبی کس کے تو صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا ہے صحابہ کو بھی کس ترازو پہ تولنا ہے نسمت کے ترازو پہ تولنا ہے یار کس کے ہیں ایک حدیث آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں آپ کو پتا چلے کہ صحابیت کا مقام کیا ہے میرے آقا نے کہا میرا صحابی ایک مٹھ جو عظیمی دارو ایک مٹھ جو ہزار روپیدہ تھے ہوں چپ کر کے بیٹھنے میں پتہ نہیں ہوندہ ہو کوئی دیانہ تک شاید ہو بھی جائے میرا صحابی ایک مٹھ جو کیا قیمت ہے جی کیا قیمت ہے ایک مٹھ جو کی یا خجور کا ایک دانہ کیا قیمت ہے جی خجور کے ایک دانے کی خجور کا ایک دانہ یا ایک مٹھ جو رب کے رستے میں خیرات کرے اور بعد میں آنے والا میرا امتی اس میں تو میں نہیں بعد میں آنے والا امام آزم امام عنیفہ امام شافی امام احمد امام مالک امام بخاری امام مسلم شیخ عبدالقادر جیلانی با یزید بستامی سلطان باہو مہینو دین بزرگان دین اولیاء اللہ امام مفسر محدث فقی علماء بعد میں آنے والی میری امت کا کوئی فرق اوڈ پہاڑ جتنا سونا وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی کتنا اوڈ پہاڑ جتنا سونا رب کے رستے میں خیرات کرے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا اوڈ پہاڑ جتنا سونا خرج کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کے خیرات کا مقابلہ نہیں کرسکتا مت متاثر ہوا کرو حوالوں سے فلانے یوں لکھ تبرین حضرت دعوت کے بارے میں کیا لکھا ہے تمہیں سناوں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے تبرین میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں کیا لکھا ہے تمہیں سناوں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے پھر تبرین کی بات مان کے امبیاء کی عصمت کو داگدار کر دوں نہیں میں امبیاء کی عصمت کو بچاؤں گا تبری کی بات کو دیوار پہ مار دوں صحابہ کے معاملے میں ہم نے تبری کو مورخین کو علماء کو نہیں دیکھنا صحابہ کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ میں جتنے لوگ بیٹھیں سچی سچی گل کرنا کتنی حسرت ہے کتنی تمنا ہے کتنی عارضو ہے کہ کبھی خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے کونی عارضو آپ کی چہرے پہ سنت رسول ہے اس کی بھی عارضو ہے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے اس کی بھی عارضو ہے نمازی ہے اس کی بھی عارضو ہے نماز میں سست ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کی دلی تمنا ہے کاش کبھی خواب میں آقا کی زیارت ہو اور جس کو ہو جائے جس کو ہو جائے وہ صبح لوگوں کو بتاتا ہے پھرتا ہوتا ہے میری قسمت میں کھو مجھے خام میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے میں نے خام میں نبی پاک کو دیکھا ہے اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں چونکہ میں شہری ٹیپ کا خطیب ہوں ذرا اسی لہجے میں بات کروں گا آپ سمجھ جائیں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تُو خوابچ نبی پاک مویکھلے میں تے تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے ادھر تو دیکھ تنہائی تھی ایک غار تھی تین دن اور تین راتیں تھی ایک میرا نبی تھا ایک ابو بکر تھا اس راج راج کے ویکھے ان پہ تُو تنقید کرتا پھرتا تُو خوابچ میں کترے پیر زمین تے نہیں کھلندے اور وہ نبی پاک کو دیکھ بھی رہی ہیں نبی پاک سے مسافے بھی کر رہے ہیں نبی پاک سے معانکے بھی کر رہے ہیں نبی پاک کے ساتھ سواری کے پیچھے بھی بیٹھیں نبی پاک کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں نبی پاک کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں راتیں بھی کات رہے ہیں آمنہ کے لال کے پیچھے نمازیں بھی پھر رہے ہیں ان پہ تُو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے اللہ ہو اکبر علماء کرام مجمع میں ہوں گے باقی تے من لگ دین علماء نس گینے سارے امام صاحب مسلح پہ نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی عشاء کی صبح کی نماز کرات کر رہے ہیں کرات ایک آدمی نے وضو کیا وضو کر کے آ رہا ہے آ رہا ہے وہ نماز میں شامل نہیں ہوں شامل نہیں ہوں اس نے سنا کہ امام نے کرات غلط کی امام بھول گیا اس نے یہی سے لکمہ دیا حال نماز شامل یہی سے لکمہ دیا امام نے اس کا لکمہ اٹھا لیا نماز ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی وجہ یہ کم مرتبہ تھا نمازی کا مرتبہ اس سے اور یہ کم مرتبہ چند سکنٹوں کے بعد اس مرتبے پہ پہنچ بھی رہا ہے تم تے ساری زندگی زور لامے تے صحابی دے مرتبے نے نہیں پہنچ سکتا یہ تو چند سکنٹوں کے بعد نمازی کے مرتبے کو پہنچ رہا ہے مل جانا اس نے ابھی نہیں ملا اس نے لکمہ دیا امام نے اٹھا لیا نماز چھوٹ گئی کم مرتبے والا اگر امام کو لکمہ نہیں دے سکتا تو کم مرتبے والا صحابہ پہ تنقید کیسے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے اس کا مرتبہ ہی نہیں ہے یہ اپنی اہمیت کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے کہ تُو کون ہے واپس پلٹو جار میرا موضوع رہ جائے تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں آج کے بعد تمہیں کوئی صحابہ کے بارے میں بدگمان کر سکے گا نہیں صحابہ قرآنی شخصیات صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا کیا کر لیا ہے مادہ کر لیا ہے